وہی سٹوڈیو میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آغاز میں سب سے پہلے ذکر کریں گے مہنگائی کا غریب کی سواری مہنگی ہو گئی ملتان میں موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا مختلف برینڈز کی مختلف موڈلز پر پانچ سے آٹھ ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے کون سی موٹر سائیکل کتنی مہنگی ہوئی ہے تفصیلات دیکھئے اس ریپورٹ کون مارے گا بازی موٹر سائیکلز کی پرائس ریس جاری ہونڈا اور یامہا کے بعد سوزوکی نے بھی قیمتیں بڑھا دی ہونڈا نے موٹر سائیکل کی قیمتیں بڑھائیں تو یامہا بھی میدان میں آئی اور قیمتوں میں پانچ سے آٹھ ہزار روپے کا اضافہ کر دیا ان کی دیکھا دیکھی سوزوکی کہاں پیچھے رہنے والی تھی سوزوکی نے بھی مختلف موڈلز کی قیمتوں میں پانچ سے آٹھ ہزار روپے کا اضافہ کر دیا ہے جی بھی ون ٹین ایس کی قیمت نے پانچ ہزار روپے کا فراتھا بھرا اور اب ایک لاکھ نینانوے ہزار کی ہو گئی ہے جی ایس ون ففٹی کی قیمت کو بھی بولیٹ ٹرین چھو گئی پانچ ہزار کے اضافے کے بعد دو لاکھ پندرہ ہزار کی فروغت ہو رہی ہے جی ایر ون ففٹی کی قیمت کو تو جیسے بوئنگ کا انجن لگ گیا ہے ہزار روپے اضافے کے بعد اب یہ دنی لاکھ پندرہ ہزار کی ہو گئی ہے کاشتکاروں کو ایک اور جھٹکا ٹریکٹر بھی مہنگے ہو گئے کسانوں کا کہنا تھا کہ ٹریکٹر کی قیمت میں اضافے سے کاشتکاری اور مزدوری مشکل ہو جائے گی میہوالی سے اخترمہ جاز کی ریپورٹ دیکھیں پنجاب کا کسان ٹریکٹر کی قیمتوں میں اضافے سے ہو گیا پریشان کازی ٹریکٹر کی قیمتوں میں تیرہ فیصد اضافہ کر دیا گیا چار سنسی موڈل دو لاکھ چپ کے چھے سو چالیس تین لاکھ روپے مہنگا ہو گیا کاشتکار کہتے ہیں نون سٹاپ مہنگائی نے زندگی اجیران بنا دی ٹریکٹر خریدنے بھی مشکل ہو گیا ٹریکٹر کی قیمتوں میں اضافے پر مزدور بھی پریشان ایک مزدور کا کہنا تھا کہ پندرہ روز قبل قیمت پوچھ کر گیا اب خریدنے آیا ہوں تو ٹریکٹر لاکھ روپے مہنگا ہو چکا ہے شہریوں کو کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی ملتان انتظامیہ ان ایکشن خاد مافیا کی اب خیر نہیں قیمتوں پر نظر رکھنے کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر صدر آمیر افتخار نے سپیشل ڈیوٹیاں لگا دی ہیں ہمیں ریپورٹ کریں گے گوہر احمد آج کی قیمتوں میں ہوش روبائی ذاتے کے بعد ذلی انتظامیہ بھی حرکت میں آگئی اسسٹنٹ کمیشنر صدر آمیر افتخار نے اپنے دفتر میں خصوصی کنٹرول روم قائم کر دیا کنٹرول روم کا نمبر تمام عوامی مقامات پر آویزہ کر دیا گیا شہری کال کر کے خاد کی قیمتوں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں کسان ہیں ان کو خادوں کی جو سپلائی ہے وہ مکرنہ نرخوں پر مکمل طور پر ہو سکے اس سلسلہ میں حکومت کی طرف سے مخلف اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اس سلسلہ میں ہم اگر کوئی گرام فروشی اور زخیرہ اندوزی کے حوالے سے کوئی بھی کسی کی کوئی شکایت ہے وہ ہمارے کنٹرول روم میں اس کو ریپورٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہم نے مخلف جگہوں پر جو پینا فلیکسز ہیں بینرز ہیں عوام کی اگاہی کے لیے آویزہ بھی کر دیا ہیں ریپورٹی کمیشنر آفیس میں قائم کنٹرول روم میں عمرہ دو شفٹوں میں کام کرے گا کیمیرمن محمد بلال کے ساتھ گوہر رحمان ملتان حکومت پنجاب کا خادوں کی افراہمی کے لیے ہم اقدام کمپنیوں سے تیار چلا خادوں اور کسان کے خریداری کی تمام معلومات اب آن لائن پورٹل میں درج ہوں گی مہکمہ زراد توسی کے افسران سب ڈیلر کا ریکارڈ ہر روز پورٹل پر اپلوڈ کریں گے ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد توسی لیاقت علی گوندل کا کہنا تھا کہ ملتان زرہ میں یوریا کنٹرول ریٹ پر دستیاب ہے جس بھی ڈیلر کو جتنی خاد ڈسپیچ ہو رہی ہے کمپنی کے طرف سے وہ اس کو ہر ہمارے جو فیلڈ آفیسر ہے ایگری کلچر آفیسر تک رسائی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اس علاقے میں کس کس ڈیلر کو آج کتنی یوریا کار ڈسپیچ ہوئی ہے اور وہ اس کو وہ فیزیکلی وہاں پہ انشور کر رہا ہے کہ اس کی شاب پہ وہ آگئی ہے اور وہ کاشت کاروں کو کنٹرول ریٹ پر دستیاب ہے وزیراعظم کا ملتان میں میاوا کی جنگل لگانے کا خواب پورا نہ ہو سکا سیکرٹری ہاؤسنگ جاوید اختر محمود نے ڈی جی پی ایچ اے ملتان سے دو دن میں جواب طلب کر لیا ہے ملتان میں میاوا کی جنگل لگانے کا ٹینڈر حاصل کرنے والی کمپنی نے سیکرٹری ہاؤسنگ کو خط لکھ دیا اس پر سیکرٹری ہاؤسنگ جاوید اختر محمود نے ڈی جی پی ایچ اے ملتان سے دواب طلب کر لیا سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب نے ڈی جی پی ایچ اے کو دو روز میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے پانچ ماہ پہلے ٹینڈر ہونے کے باوجود کام شروع نہیں ہو سکا محکمہ پی ایچ اے میاوا کی جنگل کی سائٹ کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں کر سکا میاوا کی جنگل کے فتام ذریعظم پاکستان عمران خان نے دورہ ملتان کے دوران کیا تھا ملتان میں لینر پارک کے قلعہ کوہنا قاسم باغ اور جنا پارک میں میاوا کی جنگل بنے گا ڈی جی پی ایچ اے نے سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب کو میاوا کی بارے ریپورٹ پیش کر دی ڈی جی پی ایچ اے ملتان کی جانب سے سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب کو میاوا کی جنگل کے بارے ریپورٹ پیش کر دی گئی نیجی کمپنی کی درخواست پر سیکرٹری ہاؤسنگ نے ڈی جی سے میاوا کی کی ریپورٹ طلب کی تھی ریپورٹ کے مطابق پی ایچ اے ملتان نے میاوا کی کے مقامات کا تائین کر لیا تھا ووٹر ورکس روڈ لینئر پارک کی راکوہنا قاسم باغ اور جنا پارک میں میاوا کی جنگل بنے گا جس کے ٹینڈرز کا انعقاد تیرہ دسیمبر کو پی ایچ اے آفس میں ہوگا ترجمان پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ وہ ہاری چوک پر بانوے فیصد سے زائد اور کبوتر منڈی میں ستر فیصد سے زائد کام مکمل کر لیا گیا ہے سیکرٹری ہاؤسنگ کے مطابق شہر میں میاوا کی جنگل جل مکمل کر لیا جائے گا اب ایسے کام نہیں چلے گا ٹھیکے داروں کو محکمہ ہائی ویس کی تمام سکیمز بروقت مکمل کرنا ہوں گی موہدے پر عمل درامت نہ کرنے اور نہ کس میٹیریل استعمال کرنے پر کاروائی ہوگی محکمہ ہائی ویس نے زلہ بھر کی ارتی سکیمز کے لیے بینک گارنٹی طلب کر لی ہے ملتان میں محکمہ ہائی ویس نے اپنی ارتیش سکیمز پر ٹھیکے داروں سے بینک گارنٹی طلب کر لی ہے حکومت پنجاب نے ہائی ویس کی ساٹھ سکیمز کے منظوری دی تھی محکمہ ہائی ویس نے ارتیش سکیمز کا فائل ورک مکمل کر لیا ایکسین ہائی وی ہامائیوں مسرور کا کہنا تھا کہ ٹھیکے داروں کی جانب سے بینک گارنٹی جمع نہ کرانے تک ورک آرڈر جاری نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ بینک گارنٹی سے ٹھیکے داروں کے خلاف کاروائی کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے خبر شامل کریں گے پی ایف اے سے پنجاب فورڈ اتھارٹی صحیح دشمن اناصر کے خلاف ان ایکشن میہ چنو میں ملاوٹی مسالچات کے بڑی کھے پکڑ لی گئی گرانڈنگ یونٹ کو بھاری جرمان آئیت کیا کیا پنجاب فورڈ اتھارٹی نے خفیہ اطلاع پر میہ چنو کے علاقے تلمبہ روڈ پر مسالہ چکی پر چھاپا مارا تین سو کلو ملاوٹی کھلے مسالے ضبط کر لیے گئے پرادکشن یونٹ میں مسالہ جات میں رنگ کی ملاوٹ کی جا رہی تھی پیکنگ کے اوپر معروف برینڈ کے نام سے جالی لیبلنگ کی جا رہی تھی موقع پر خریدوں فروخت اور نمکی لیبلنگ کا کوئی ریکارڈ بازے نہ کیا گیا مسالوں کی بزیر جانچ کے لیے سیمپل لے کر لیبورٹری بھیجوا دیے گئے ہیں جال سازی کرنے پر گرانڈنگ یونٹ کو تیس ہزار روپے جرمانہ بھی کیا گیا اس موقع پر ڈی جی پنجاب فورڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کا کہنا تھا کہ جال ساز مافیا کو انسانی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی محب کو انہیں ریجن بھر میں ایک دن میں تنتالیس بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا ہے تین بجلی چوروں کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے دیکھر کو سولہ لاکھ تیرہ ہزار روپے کا جرمانہ کر دیا گیا ہے مولتان میں محب کو ٹیمو نے ایک روز میں تنتالیس بجلی چوروں کو پکڑ لیا بجلی چوروں کو ایک لاکھ تنتالیس ہزار یونٹ سٹوری کرنے پر سولہ لاکھ تیرہ ہزار روپے جرمانہ کیا گیا مہبکو ٹیمو نے تین چوروں کے خلاف مقدمات درج کرا دیئے ڈیجی خان سرکل میں چودہ افراد کو دو لاکھ چالیس ہزار بتیس روپے جنبانہ کیا گیا بہاولپور سرکل میں چار بجلی چوروں کو چھ لاکھ تریپن ہزار پانچ سو اٹھاسی روپے ساہیوار سرکل میں نو بجلی چوروں کو دو لاکھ تیراسی ہزار دو سو پینسٹر روپے رہنگر خان سرکل میں تیرا بجلی چوروں کو چاند لاکھ تیس ہزار پانچ سو روپے جنبانہ کیا گیا اور ایک مقدمہ بھی درج کرایا گیا مزفرگر سرکل میں تین سارفین کو چالیس ہزار روپے جنبانہ اور دو افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ رنگپور میں مین شہراؤں سمیت لنک روڈ بھی ٹوٹ پور کا شکار ہیں جنگ مزفرگر روڈ دس سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی مکمل نہیں ہو سکا رنگپور میں جنگ مزفرگر چاک سرور شہید اور دیگر علاقے خستہالی کا شکار ہیں جنگ مزفرگر روڈ پر آج تک ڈیوائیڈر لائن نہیں بنائی جا سکی پیدل چلنے والوں کے لیے پوٹ پات بنایا نہیں جا سکا ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی ہے جسے شہری شدید مشکلات سے دو چار ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک گھنٹوں جیم رہتی ہے اور حادثات بھی معمول بن چکے ہیں گردو گبار اڑنے سے شہری مخلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں شہریوں نے سڑکوں اور بائیڈر لائن کی جل تعمیر کا مطالبہ کیا ہے سی پیو ملتان منیر مسود مارت اس وقت پولیس لائن میں گزرشتہ تین ماہ کے دوران پولیس کاروائیوں کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مہینے کے اندر ملتان پولیس نے لوگوں کے جان اور مال کو ان کی محفوظ کرنے کے لیے ایک جو کوششیں کی ان کا جو آوٹپٹ ہے وہ آپ لوگوں کو انٹی میٹ کرنا ہے اس میں ہم نے بزشتہ دنوں میں جو کہ ایک کرائم کی ایک لہر تھی اس کو ڈیل کرنے کے لیے سپیشل ٹیمیں کانسٹیٹیوٹ کی جس کے خاطر کا ریزلٹس حاصل ہوئے اور ہم نے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی ریکارڈ یافتہ لوگ تھے ان کے خلاف گیرہ تنگ کیا ان کے اوپر ریڈ شروع کیے ان کو شامل تفتیش کیا جس کی بنیاد پر کرائم کی لہر میں واضح طور پر کمی آئی اور متعدد جو وارداتیں تھیں سنگین قسم کی وہ ٹریس ہوئیں اس میں میں آپ کو فگرز بتا دوں کہ ہمارے ملتان پولیس نے تین مہینے کے دوران تین کروڑ سے زائد کی جو مال مسروکہ کی ریکوری ہے وہ کیے اور اس میں ڈکیتی رہزنی اور جو وحیکل تھفٹ ہے اس کے ایک سو نواسی ون ایٹی نائن مقدمات جو ہیں وہ ٹریس کیے گئے ہیں اور اس میں دو سو انسٹھ ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار ہم نے کیا ہے اور ان کے قبضے سے تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے اور چار کے قریب کارے اور کئی موٹر سیکل جو ہیں وہ برامد ہوئے ہیں قتل کے کل پچیس مقدمات تین مہینوں میں درج ہوئے جن میں پندرہ مقدمات کو ٹریس اٹھ کیا گیا اور ان میں سات جو مقدمات ہیں ان پندرہ میں سے وہ بلائنڈ مرڈر کے مقدمات تھے جن کے بارے میں کوئی سراغ شروع میں نہیں تھا جن کو پولیس نے اپنی جو تفتیش کا جو ایک پروفیشنل پیلو ہے اس کو سب نے رکھتے ہوئے ان سات مقدمات کو بلائنڈ مرڈر کے مقدمات کو ٹریس کیا ہے مزشتہ تین مہینے کے اندر ملتان پولیس نے نو گینگ جو کہ سنتیس ممبران پر مشتمل تھے جو کرائیم اگر اس پراپرٹی میں انوالف تھے ان کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے تقریباً پونے دو کروڑ سے بھی زائد جو مالے مسروع کا جو ہے وہ ان سے ریکاور ہوا ہے اس عرصے کے دوران ہم نے کیٹیگری اے کے ایک سٹھ جبکہ کیٹیگری بی کے پانچ سو تیرہ جو اشتہاری ہیں ان کو بھی گرفتار کیا ہے تو یہ تمام فگرز تمام ڈیٹا بتانے کا مقصد جو ہے وہ اس بات کے کہ اب ایک عظم کا یادہ ہے کہ ملتان پولیس لوگوں کے جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت اس سرگرم ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری قوتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر صرف کرتے ہوئے یہ عوام کے جان مال اور عزت کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے اس میں جو امپورٹن مقدمات تھے جو سب کی علم میں ہوں گے اس میں کوتوالی کے علاقے میں ڈکیٹی کا مرڈر کا ایک وقوع تھا اس کے ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا اور اس کو ٹریس کیا گیا اس کے بعد سورج میانی کے اندر ایک ڈکیٹی کا مرڈر کی وردات ہوئی اس میں بھی ہمیں خاطرخواہ لیڈز مل چکی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کے ملزمان کو بھی گرفتار کر لیں گے اس کے علاوہ جو ڈکیٹی کے مقدمات ہیں یہاں پر پیپسی کی ایجنسی کی اوپر وردات ہوئی اس کو بھی ہم نے ٹریس کیا ورک اوٹ کیا کتب پر کے اندر بھی ایک بڑی وردات ہوئی بستی ملوک کے اندر بڑی ایک وردات ہوئی ان سب ورداتوں کو ہم نے ٹریس کیا جو میں نے فگرز آپ کو بتایا ہیں یہ اس کے اندر شامل ہیں اور انشاءاللہ ڈسمبر کے مہینے میں بھی ہمارے پاس فردر جو لیڈز ہیں ان کی اوپر کام کرتے ہوئے انشاءاللہ مزید جو ان کے مقدمات کو ٹریس کرنے میں اور جو ان گینگز کو ارسٹ کرنے میں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں سبزی اور غلہ منڈی کے نادہندگان کی اب خیر نہیں آٹیو ملتان نادہندگان کو ٹیکس دہارے میں لانے کے لیے میدان میں آ گیا چھے سو سے زائد ٹیکس اوروں کی لسٹ تیار کر لی گئی جرمانے اور سزائیں پھی دی جائیں گی موسین الملکی ریپورٹ دیکھئے ٹیکس نہ دینے والوں کی شامت آ گئی آٹیو ملتان نے سبزی اور غلہ منڈیوں کے نادہندگان کی نئی لسٹ تیار کر لی چھے سو سے زائد ٹیکس چور شکنجے میں آئیں گے ترجمان آٹیو مختیار حسین تیم کا کہنا تھا کہ ٹیکس قومی فریضہ ہے کوئی ریائیت نہیں دی جائے گی غلہ منڈی کی تو قفیت یہ ہے کہ غلہ منڈی میں تو سینکڑوں کی کاروباری افراد ہیں جو ہمارے ٹیکس میں ایس ایسی نہیں ہیں اور ایون سیل ٹیکس میں ریجسٹر نہیں ہیں تو اس پہ آئیو ٹیکس ملتان نے جرمانے اور سزائیں دی جائیں گی احتجاج کریں یا شور مچائیں ٹیکس چوروں کو نہیں چھوڑیں گے آئیو ٹیکس ملتان کے بیان کے بعد تاجروں نے بھی اپنے تحفظات سامنے رکھ دئیے کہتے ہیں ظالمانہ طریقہ ٹیکس کسی صورت منظور نہیں احتجاج بھی کریں گے اور شور بھی مچائیں گے ابھی ہم پتہ چلا ہے کہ ابھی ہم بزنس کے لیے ابھی اپنی دکانوں پر آگے بیٹھتے ہیں ہمیں نہیں نہ کوئی نہ کوئی نئی انفرمیشن ملتی ہے کہ جیسے اب ایف وی آر والے ہمارے لیے اب کوئی نوٹیسز بنا رہے ہیں حکومتی پالیسیوں سے تاجروں اور آرٹیوں کے درمیان اختلافات کھل کے سامنے آگئے معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمرا محسن الملک ملتان کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیرے صدارت اجلاس ہوا کرونا ویکسین کی دوسری مہم بارہ دسمبر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈیویجن بھر میں بیس لاکھ سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا حدف مقرر کر لیا گیا ملتان میں کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کی صداری میں محکمہ صحت کی کارکردگی باری جائز اجلاس ہوا کمیشنر کا کہنا تھا کہ کووڈ کی نئے قسم سے بجنے کے لیے ویکسین لگوانا ناگزیر ہے کمیشنر نے لودرا اور خانے وال انتظامیہ کو کووڈ نائنٹیم مہم میں ایوارڈ حاصل کرنے پر مبارک بات بھی دی انہوں نے کہا کہ انصدا دے ڈینگی مہم میں تیزی لائی جائے انصدا دے ڈینگی مہم کے دوران تین ایف ای آر اکتالیس نوٹسز ایک مقام کو سیل جبکہ دوسری مہم میں پہلی ڈوز ترہاسی ہزار سات لاکھ چھ سو تریسٹھ افراد کو لگائی جائے گی جبکہ دوسری ڈوز کا جو ٹارگٹ ہے وہ بیس لاکھ نو ہزار نو سو ستنہ مقرر کیا گیا ہے ریکٹر ہیل سروسز کا کہنا تھا کہ ویکسن مہم بارہ دسمبر سے دس جنوری تک جاری رہے گی صبح وزیر لٹویسی اور نون فارمل بیسک ایڈوکیشن راجہ راشد حفیظ کا ٹیم کے ہمراہ از غانی بن کا دورہ وائز گرلز پارمی شکول کی امارتوں کا افتتا کیا اور بچوں میں نسابی کتب اور بیگز تقسیم کی صبح وزیر لٹویسی راجہ راشد حفیظ نے کوہ سلمان کے علاقے بستی بہار نانی اور بستی غلام فرید غانی بن میں دو سکولوں کی مارتوں کا افتتا کیا انہوں نے قبائلی مائدین سے بھی ملاقاتیں کی صبح سیکیٹری لٹویسی سمیرہ سمد ایڈیشنل سیکیٹری بشیر احمد گرائی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے صبح وزیر لٹویسی راجہ راشد حفیظ کا کہنا تھا کہ ہر بستی میں سکول قائم کرنے کے بس اماندہ علاقوں کو ترجیح دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ حکومت محکمہ لٹویسی کا 48 فیصد بجر جنوبی پنجاب کو دیا ہے جنوبی پنجاب میں محکمہ لٹویسی کے چودہ ہزار کے قریب تعلیمی ادارے قائم ہیں نسٹرک آفیسر لٹویسی یونسی علی نے بتایا کہ تحصیل کوہ سلمان میں سار بوائلز اور گرلز لٹریسی سکول پال ہیں خانوال میں صبح حلقہ دو سو چھے میں زمنی الیکشن جاری ہیں امیدباروں کی بھرپور انداز میں الیکشن کیمپن بھی جاری ہے تحریک انصاف ملتان کے وقت کی خانوال آمر پارٹی رہنما کہتے ہیں جی تحریک انصاف کی ہی ہوگی مزید جان لیتے ہیں جنید انمر سے جنید بتائیے گا کیا توقعات ہیں جب الکو سبح حلقہ دو سو چھے کے اندر زمنی الیکشن تحریک انصاف ملتان کے قائدین خاص طور پر سجاد سیال سینئر نائب شدر تحریک انصاف ملتان شہباز کروش انفارمیشن سیکٹری تحریک انصاف ملتان جو ہے وہ خانوال پہنچے ہیں نورین نشار ڈاہا کی کیمپین کر رہے ہیں حلقے کے اندر بات بھی کریں گے ہائے جب کیسے دیکھتے ہیں کیمپین کر رہے ہیں تحریک انصاف کی امیدوار کی حلقے میں بھی جاری ہیں کیا لگ رہے ہیں اس وقت جو پی پی دو سو چھے کی پوزیشن ہے یک طرفہ ہے الحمدللہ نورین نشار صاحبہ کی پوزیشن زبردست ہے اور میرا تعلق میرا ننیال بھی خانوال شہر میں ہے تو میں نے جو سروے کیا ہے جو لوگوں سے پتہ کیا ہے اپنے عزیز و اقارب سے بھی تو وہ لوگ بھی نورین نشار صاحبہ کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے جو تحریک انصاف کے قائدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی امیدوار نورین نشار ڈاہا ان کی کیمپین بھی کر رہے ہیں امیدوار کی خدمات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نورین نشار ڈاہ کو ووٹ بھی کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے ووٹ بھی دیں گے سپورٹ بھی دیں گے جنید آپ کا شکریہ آگے بڑھتے ہوئے اقویت آئیں کہ جنوبی بنجاب بھر کی طرح مظفرگر میں بھی گھر گھر ووٹوں کی تصدیقی مہم جاری ہے ڈیسٹیک الیکشن کمیشنر طیب بخاری کا کہنا تھا کہ ووٹر لسٹوں کا ستر فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے بلدیاتی اور جنرل الیکشن نہیں ووٹر لسٹوں پر ہوں گے مظفرگر میں بھی گھر گھر ووٹوں کی تصدیقی مہم جاری ہے ڈیسٹیک الیکشن کمیشنر طیب بخاری کا کہنا تھا کہ شہری جو پتہ لکھوائیں گے وہی ووٹر لسٹ میں درج ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کی ہدایت پر یہ مہم چھے دسمبر تک جاری رہے گی شہریوں سے گزارش ہے کہ عملے سے تعاون کریں تاکہ جل سے جل ووٹوں کی تصدیق مکمل ہو سکے خواتین شلٹر ہوم دار علمان ملتان میں مقیم خواتین کو تعلیم دینے کے لیے لٹریسی سینٹر قائم کرنے کا معاملہ لٹریسی سینٹر کے لیے سماجی تنظیموں سے ڈونیشنز لیے جائیں گے خواتین شلٹر ہوم دار علمان ملتان میں مقیم خواتین کو تعلیم دینے کے لیے لٹویسی سینٹر کے لیے سماجی چنزیموں سے ڈونیشنز لی جائیں گی لٹویسی سینٹر کے ذریعے دولوان میں رہائش پذیر خواتین کو بنیادی تعلیم فراہم کی جائے گی خواتین کو تعلیم کے ساتھ بچوں کے دربیت بارے بھی اگاہی دی جائے گی لٹویسی سینٹر کے لیے ٹیچرز کو بھی بھرتی کیا جائے گا پڑھے لکھیں نوجوانوں کے لیے اچھی خبر ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے لیکچرار کی ایک ہزار سات سو اکتیس آسامیاں مشتہر کر دی ہیں وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے نئی آسامیاں متشر کر دی ہیں ایک ہزار سات سو اکتیس آسامیاں بطور سبجیکٹ سپیشلیسٹ مکمل کی جائیں گی عربی، بوٹنی، سیوکس، کومرس، کمپیوٹر سائنس اور انگلیش کے لیکچرز بھرتی ہوں گے دیگر آسامیوں میں جیوگرفی، جنالیزم، لائبریری سائنس، میت، پارک سٹیڈیز شامل ہیں پی پی ایسی نے پولیٹیکل سائنس، سائیکالوجی، پنجابی سرائی کی، سوشل ورک، سوشیولوجی اور زولوجی کی آسامیاں بھی شامل ہیں تین سو بہتر آسامیاں مردوں کے لیے جبکہ ایک ہزار تین سو انصر خاتین کے لیے ہیں خاتین کے کل نشستوں میں اقلیت کی پینسرٹو اور سپیشل پرسنز کی اٹھاون آزامیاں ہوں گی پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ سترہ دسمبر مقرر کی گئی ہے خصوصی افراد کے عالمی دن پر سپیشل ایڈوکیشن کالج ملتان میں تقریب ہوئی ہے خصوصی بچے بڑی تعداد میں شریک ہوئے سرائے کی جھومر بھی ڈالا گیا تین دسمبر کو خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس حوالے سے ملتان کے واحد سپیشل ایڈوکیشن کالج میں تقریب منقر کی گئی چھے سکولوں کے طلبہ اور طلبہ شریک ہوئے ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر سپیشل ایڈوکیشن میاں محمد ماجد چیئرمن پی ایچے جاز جنجوہ حاجی جوید انساری اور سپیشل کالج کی پرنسپر ہمیرہ حاشمی نے تقریب میں ذہنی معذور بچوں کی جانب سے سرائی کی جھومر بھی ڈالا گیا بچیوں کا کہنا تھا کہ پڑھائی کی بات ہو یا کھیل کا میدان یا پھر سلائی کرائی کی فیلڈ وہ سب کرنا جانتی ہیں بس مواقع دینے کی ضرورت ہے ڈیو سپیشل ایڈوکیشن میاں محمد ماجد کا کہنا تھا کہ خصوصی بچوں میں خود اعتمادی صرف تعلیم کی وجہ سے ہے ہم ان کی بہترین تعلیم کے لئے کوشہ ہیں کیمرامین محمد آمیشہ کے ساتھ علشفہ عاصف مولتان اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی